کینیڈا کے صبح البرٹا میں شدید سردی کی لہر نے نظام زندگی کو بری طرح سے متاثر کیا ہوا ہے دہی علاقوں میں درجہ حرارت منفی پچاس تک چلا گیا ہے جتکہ خون جمع دینے والی سردی سے لوگ پریشان ہو گئے ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق شدید سردی کی یہ لہر آئندہ چند روز تک جاری رہے گی ندیم تفیل کی ریپورٹ دیکھئے مغربی کینیڈا کا صبح البرٹا ان دنوں شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں درجہ حرارت منفی پچاس سے بھی نیچے گرنے سے پچھلے ساٹھ سال کا رکار ٹوٹ گیا ہے کلگری شہر میں ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر ہوا ہے سرکوں پر فسلن کی وجہ سے درجنوں حادثات بیڑ پورٹ کیے گئے ہیں شہر بار میں ٹرانسپورٹ کا نظام اور ائرپورٹ پر پروازے متاثر ہوئی ہیں شہر کے کچھ سکول آئندہ چند روز کے لیے بند کر دیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے سینکڑو بے گھر افراد کیلئے شیلٹر ہومز کھول دیے گئے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ ایسے موسم میں زیادہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا پڑتا ہے آپ موسم سے لڑ تو نہیں سکتے مگر اس کے مطابق لباس پہن کا کم مقابلہ کر سکتے ہیں آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر ٹھنڈ ہے اور یہ ورڈس میں تو نہیں ایکسپرین کی جا سکتی ہے لیکن اس وقت جو ہے وہ ٹمپریچر جو ہے تھرٹی اور تھرٹی سے بلو ہے اور اس وقت لائیف کافیت تک جو ہے یہاں پر مفلو جو کر رہے گئی ہے اور لوگ اپنے گھروں میں مؤقید ہو کر رہے گئے ہیں اسکولوں میں بھی کافی حافظری کم رہی ہے اسکولوں میں بھی لوگ آج بہت کم آئے ہیں اسی تک سے دفتروں میں بھی حافظری کم رہی اور جو ہے وہ ایک کرفیو کو سسما لگ رہا ہے اس وقت یہاں پر ٹیز میں فیلس لائک ہے تو وچھ مینز یہاں پہ ہم لوگ ایسے گھر سے بھاڑی نکل سکتے ہیں ہم لوگ کو لیئر اپ کرنا پڑتا ہے کیونکہ فروز بائٹ کے بہت زیادہ چانسز ہیں اور دوسرا ہی ہے کہ اس چیز کا آپ اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ اگر چھے آپ بولی موٹر یہاں پہ لے کر رہے ہیں تو ویدن سیکنڈز وہ فریز ہو جائے گا تو ویدن سیکنڈز وہ اس چیز کا آپ کیا سکتے ہیں تو ویدن سیکنڈز اور موٹر اپنے پر بھائی نکل سیکنڈز بیرینس کیا ہے تو سیکنڈز ہو جاتی ہیں دس مینٹ ویدنے پر رہے ہیں تو ہمارے جب آئی لاشیس ہیں آئی بروز سب جنگنا چیز ہو جاتی ہیں ماینس تیمپریچر چل رہا ہے جو کے پچھلے ایک ہفتے سے چل رہا ہے اور یہ پچھلے 54 ایت کا ریکارڈ جانا وہ تود رہی ہے تو یہاں پہ باہر اگر پانچ منٹ بھی ٹھائرے نہ تو بڑی سریزنگ ہو جاتی ہے تو آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہاں کے جو بچے ہیں وہ اسی طرح سکول بھی جا رہے ہیں کام بھی اسی طرح چل رہا ہے سب کچھ جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے اتنی مائنس ٹمپریچر میں بھی کوئی چیز رکھتی نہیں ہے تو ہم اپنے ملک سے دور آکے یہاں پہ جو نا اس ٹھنڈے ویدر میں کام کرتے ہیں تو سارا کچھ کرتے ہیں تو بس آپ اپنے پاکستانیوں کے لیے دعا کریں کہ یہاں کا موسم جانا صحیح ہو جائے آج کنڈا کے اندر ہیں موسم شدید سرد ہے اور اس شدید سردی کے اندر بھی آپ دے سکتے ہیں کہ ٹریفک بھی رواند ہوئے ہیں سردی کی شدت اس قدر ہے کہ خون جمع دینے والی سردی کا راج ہے اور باوجود اس کے ان ملکوں نے ترقی کی ہے اور زنگی کا جو پیہ ہے وہ روکا نہیں ہے معمولات زنگی حسوے سابق چل رہے ہیں پورے البرٹا سمیت ایڈمنٹن کیلگری اور دیگر شہروں میں سردی کی شدید اضافہ ہو گیا ہے آج بھی ادھر تقریباً مائنس پینتری ڈگری سینٹی گریٹ ہے اور ونشل کے ساتھ تقریباً مائنس چتالیس پنتالیس ڈگری ہے اس میں معمولات زنگی کے خیر متاثر ہوا ہے جو روڑز ہیں ادھر گاڑیاں بہت زیادہ سلپ ہو رہی ہیں گاڑی جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تک قریباً ہمیں پچیس تیس منٹ پہلے اسے گاڑی کو سٹارٹ کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ بیٹرییاں بھی ڈیڈ ہو جاتی ہیں گاڑی کی نہیں تو مطلب وام اپ کرنے کے لیے گاڑیاں کافی در سٹارٹ رکھنے پڑتی ہیں میرے نام سیدہ سن ازگر ہے میں کینگری کینیڈا میں رہتا ہوں اور یہاں پہ آج مائنس 50 ہے لیکن آج زندگی کسی طرح چلتی رہتی ہے اور یہ بچے سکول بھی گئے ہیں یہ میری باہ جب بھی سکول کے باہر نکلیا ہے زہرہ کیسا موسم لگا آپ کا سردی میں مائنس 50 میں اور یہاں پہ زندگی معمول کے مطابق چلتی رہتی ہے اور اس وقت بچے سکول سے واپس گھر جا رہے ہیں درجہ حرارت مسلسل گرنے سے دریاؤں اور جیلوں کا پانی جم چکا ہے نظام میں زندگی بری طرح متاثر ہونے کی باوجود کام کاج اپنے معمول کے مطابق چل رہا ہے محکمہ موسمیات نے اگلے چند روز میں حالات بہتر ہونے کے بارے میں پیشنگوئی کی ہے ندیم تفیل بیورو چیف دنیا نیوز کینیڈا